چاند رات کو رشت کتنا ہوتا ہے اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جبکہ کندے سے کندہ چھو رہا ہوتا ہے اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو آزمائش میں ہی کیوں ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیلہ تل جائزہ ہے یہ جولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے یاد الہی میں گزرنی چاہیے تو لیلہ تل جائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجئے اور اس رات کو برباد نہ کیجئے سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی اب اس کا صلح لینے کا وقت ہے اب عیدی لینے کا وقت ہے تو عیدی لیجئے اپنے رب سے جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے اس سے خیرات مانگئے اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے تو اپنی ذریعات کے لیے اور وقت نکالیے اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں پانچ نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی امارے اوپر واجب کی ہے عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے تو یہ ہمارا امتحان تھا ہمارے ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی اس کے بعد آج زہر کے وقت آج عید کے دن فجر کے وقت آج اثر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں تراوی بھی پڑھیں اور نمازیں بھی ادا کریں اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے زہر کے وقت آدھی صف ہو تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور تراوی اور کیا کیا کرتے تھے پتا چلا نہ کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آگئے تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا اللہ کی حضور سرخروی اور کامیابی کے لیے دعا مانتے ہوئے ماہِ سیام سے رخصت ہوں یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی گنتی کے دن انہیں کہا گیا ہے